ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ پرتیک نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں نمسکار میں ششب کرشن شرما بیتے ہوئے دن میں آپ کا ساغت کرتا ہوں آج بات شمشاد بیگم کی وہ کھنکتی ہوئی کانوں میں شہد گھولتی ہوئی آواز جس کے لیے او پی نیر کہتے تھے جنگل بیل سی آواز آواز کیا پنجاب کے دریاؤں کی روانی رہیسیوں سے گھیری وہ آواز جو تیس برسوں تک خود کو چھپائے پری کتھاؤں کی کسی نائکہ کی طرح فلم سنگیت کے چاہنے والوں کو لبھاتی رہی نہ کوئی تصویر نہ کوئی انٹرویو ہر طرح کے پرچار پرسار سے انہوں نے خود کو دور رکھا سال انیس سو انہتر میں سرجنی کروپ سے جب وہ پہلی بار ممبئی کے شنمو خانند ہال میں منچ پر آئیں تو لوگ انہیں دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے لیکن اس کے بعد اچانک ہی انہوں نے فلم دنیا کو الویدہ کہا اور گمنامی میں کھو گئی شمشات جی کو تلاش لے کہ اپنی کوششوں کے دوران میں ان کے دور کے بہت سارے لوگوں سے ملا لیکن ان میں سے زیادہ تر کا کہنا یہ تھا کہ شمشات جی شاید اب نہیں ہے اور ایسے لوگ بھی دم نہیں تھے جو کہتے تھے کہ وہ شاید پاکستان چلی گئی ہیں کچھ ایک لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ دکشن ممبئی کے کولاوہ میں رہتی ہیں جہاں وہ ہمیشہ سے رہتی آئی ہیں ان تمام ویرودہ بھاسی خبروں کے بیچ ایک روز انٹرنیٹ پر ایک ویب سائٹ میں مجھے یہ پڑھنے کو ملا کہ شمشات جی کا ندھن دس اگست انیس سو اٹھانوے کو ممبئی میں ہوا تھا اور اس وقت ان کے عمر سو سال تھی سو سال یعنی ان کا جن اٹھارہ سو اٹھانوے کا تھا تو کیا انہوں نے اپنا پہلا گانا بیالیس سال کی عمر میں ریکارڈ کر آیا اور آخری گانا ستر سال کی عمر میں مجھے لگا نہیں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبر ضرور ہے شمشات بیگم کا فون نمبر تلاش کرنے میں ہی مجھے ایک سال لگ گیا سمگیتکار نوشات، اوپی نیئر، سکرین کی پورو سمپادی کا ادھے تارہ نائر اور انیس سو نبے کے تشک کے شروعاتی سالوں میں دور درشن پر پرسارت ہوئے کارکرم گاتا جائے بنجارہ کے آفس سے ملی جانکاری سے اتنا تو تیہ ہو چکا تھا کہ شمشات بیگم جیویت ہے اور ممبئی میں ہی ہیں لیکن شمشات بیگم کا پتہ ٹھکانہ اور ان کا فون نمبر فلم و دیوک سے جڑے کسی بھی وقتی اتوار ٹریڈ یونین کے پاس نہیں تھا میرے پاس اب صرف ایک سوتر بچا تھا اور وہ تھا شمشات بیگم کے داماد کا سرنیم اور ان کا فوجی اہدہ جس کی جانکاری مجھے گاتا جائے بنجارہ کے آفس سے ملی تھی دراصل میں شمشات جی کو گاتا جائے بنجارہ میں دیکھ چکا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے گاتا جائے بنجارہ کے آفس سے سمپرک کیا تھا شمشات جی کے داماد کے ریئر سرنیم ان کے فوجی اہدے اور ایم ٹی این ایل ممبئی کی ٹیلی فون ڈریکٹری کے سیڈی نے میری تلاش کو بہت آسان کر دیا تھا دراصل پوری ممبئی میں اس سرنیم کے بامشکل آٹھ دس ہی اپو بھوکتا تھے اور انہی میں سے ایک نام تھا کرنل یوگ راج راترہ کا پتہ پوئی کا تھا اندھیری ایسٹ کا پوئی علاقہ فون اٹھانے والی مہیلہ نے صاف انکار کر دیا کہ یہاں شمشات بیگم نام کی کوئی مہیلہ نہیں رہتی لیکن تھوڑی بہت مان منول کے بعد انہوں نے سوئی کار کر ہی لیا کہ وہ شمشات بیگم کی بیٹی ہیں اور شمشات جی انہی کے ساتھ رہتی ہیں شمشات بیگم سے ملنے کے لیے مجھے چھ مہینے اور انتظار کرنا پڑا اس دوران ان کی بیٹی سے میری لگتار باتشیت ہوتی رہی آخر چھ مہینے بعد انہوں نے اپنی ماں کو انٹرویو کے لیے منع ہی لیا لیکن شرط یہ تھی کہ باتشیت آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی آواز ریکارڈ نہیں کی جائے گی اور وہ تصویر نہیں کی جائیں گی اب سمسیہ یہ تھی کہ بینا ریکارڈڈ انٹرویو کے یا بینا تصویر کے میں کیسے ثابت کر پاؤں گا کہ شمشات جی ممبئی میں ہی ہیں اور میں ان سے مل چکا ہوں لیکن اس کا راستہ بھی مجھے نکالنا ہی پڑا اور پھر تئے دن اور تئے سمیہ پر میں ان کے دروازے پر تھا پتنی کے ساتھ ان کی بیٹی اور دماد سے ملخات ہوئی اور اس باتچیت میں شمشات جی کے شامل ہونے سے پہلے ہی ماحول پوری طرح ہمارے پکش میں ہو چکا تھا شمشات جی اور ان کے بیٹی داماد کے ساتھ ہم نے آدھا گھنٹے کے بجائے دھائی گھنٹے بتائے تصویریں بھی لیں اور بہت سہج اور گھرین و ماحول میں وہ انٹرویو سمپن ہوا چودہ اپریل انیس سو انیس یعنی آج سے ٹھیک ایک سو تین سات پہلے شمشات بیگم کا جنب لاہور میں ہوا تھا آٹھ بھائی بہنوں میں وہ پانچویں نمبر پر تھیں ان کے اببا مکانوں کے ٹھیکے دار تھے وہ کہتی تھی میں نے سنگیت کی ودیوت شکشہ کبھی نہیں لی مجھے یاد ہی نہیں میں نے کب گانا شروع کر دیا تھا سکول میں میں سب بچوں کے بیچ میز پر کھڑی ہو کر دعا گاتی تھی تو رمضان کے دنوں میں رشتہ دار مجھ سے ناتیں سننے کے لیے آیا کرتے تھے میں بارہ سال کے تھی جب میرے چاچا مجھے زائنو فون ریکارڈ کمپنی میں لے کر گئے وہاں ماسٹر غلام حیدر بطور سنگیتکار نوکری کر رہے تھے انہوں نے میرا آوڈیشن لیا اور میں پاس ہو گئی صحیح معینوں میں ماسٹر غلام حیدر نے ہی میری آواز کو تراشا مجھے گائن کی باریکیوں سے پریچت کر آیا اور اس کے بعد میرے کئی پرائیوٹ آلبم بازار میں آئے اور ہٹ ہوئے سال 1937 سے شمشاہ بیگم نے ریڈیو پر بھی گانا شروع کر دیا تھا وہ پیشاور، لاہور، ڈلی اور لکنو ریڈیو پر لگاتار گاتی رہی یہ وہ دور تھا جب فلموں میں پلی بیک پوری طرح پرچلن میں نہیں آیا تھا اور اچھا گانے والے ابھینتہ ابھینتریوں کی زبردست مانگ تھی شمشاہ بیگم کو بھی ابھینتے کے کئی پرستاؤں ملے لیکن ان کے ابو امی کو بیٹی کا کیمرے کے سامنے آنا ذرا بھی منظور نہیں تھا ادھر ابو کی سخت ادایت تھی کہ شمشاہ بیگم پردے میں رہے ان سب باتوں سے پیدا ہوئی جھجک شمشاہ بیگم کے صبحوں کا حصہ بن گئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ شمشاہ بیگم ساری زندگی صافجنی طور پر لوگوں سے ملنے جلنے تصویریں کھچانے اور انٹرویو دینے میں اصحیج محسوس کرتی رہی شمشاہ بیگم کی شادی سولہ سال کی عمر میں ہو گئی تھی ادھر انیس سو تیس کا دشار ختم ہوتے ہوتے فلموں میں پلی بیک کا چلن پوری طرح شروع ہو گیا تھا ایسے میں لاہور کی کمپنی پنچولی آرٹس کے مالک دلسک ایم پنچولی نے شمشاہ بیگم کو اپنی فلم یملا جٹ میں گانے کا آفر دیا انیس سو چالیس میں ریلیز ہوئی اس فلم کے میزو ڈریکٹر تھے غلام حیدر اور یہ فلم ہٹ رہی پنچولی کی ہی سال انیس سو اکتالیس کے فلم خزانچی شمشاہ بیگم کی پہلی ہندی فلم تھی اس فلم میں ان کے گائے سبھی ناؤگی سپر ہٹ رہے اس کے بعد شمشاہ بیگم نے لاہور میں رہتے ہوئے تین چار اور فلموں میں گیت گائے اور پھر محبوب خان کے بلاوے پر ان کے فلم تخدیر میں گانے کے لیے وہ لاہور سے ممبئی چلی آئیں سال انیس سو تالیس میں ریلیز ہوئی تخدیر نرگز کی بطور ہیروین پہلی فلم تھی تیس سالوں کے اپنے کریئر میں شمشاہ بیگم نے اس دور کے تمام دگج سنگیتکاروں کے نردیشن میں سو لحصوں سے بھی زیادہ گیت گئے انیس سو چالیس کا دشت شمشاہ بیگم کے لیے بہت ویستتاؤں بھرا رہا اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ شمشاہ جی کی ویستتائیں کم ہوتی چلی گئیں ان کا آخری ریکارڈڈ گیت سال انیس سو اڑسٹھ کی فلم قسمت کا کجرہ محبت والا انکھیوں میں ایسا ڈالا تھا حالانکہ آگے چل کر سال انیس سو ستر کی راتوں کا راجہ انیس سو اکہتر کی پردے کے پیچھے اور انیس سو اکاسی کی گنگا مانگ رہی بلیدان جیسی کچھ فلموں میں شمشاہ جی کے پہلے سے ریکارڈ کرائے گیت بازار میں آتے رہے شمشاہ بیگم کے شوہر گنپت لالبتو ڈیرہ اسماعیل خان کے رہنے والے تھے اور پیشے سے ایک وکیل تھے سال انیس سو پچپن میں شوہر کا انتقال ہوا تو شمشاہ بیگم اپنی اکلوتی بیٹی عوشہ اور داماد کرنل راترہ کے ساتھ رہنے لگی سال انیس سو رکھتر میں کرنل راترہ کا ٹرانسور ہوا تو شمشاہ بیگم نے بھی سات سال بیٹی داماد کے ساتھ جالندھر اور مہو کینٹ میں رہ کر گزارے اور جب وہ واپس لوٹی تو فلموں سے ان کا رشتہ پوری طرح ٹوٹ چکا تھا شمشاہ جی کی شرط کہ آواز ریکارڈ نہیں ہوگی بھی بہت جل ٹوٹ گئی جب ویوید بھارتی کے ٹیم کے ساتھ میں نے ان کے گھر جا کر ویوید بھارتی کے کارکرم ان سے ملیے کے لیے ان سے باتچیت ریکارڈ کی ادھر شمشاہ بیگم کے صحیح سلامت اور ممبئی میں ہی ہونے اور ان تک میرے پہنچنے کی خبر ورشت پترکار مطر آنند بھارتی جی کے حوالے سے بارہ اکٹوبر دوہزار چار کے تینک جاگرن کے مک پرشت پر چھپی تو دیش بھر کے میڈیا اور خاص طور سے الیکٹرونک میڈیا میں کھل بھلی مچ گئی اور پھر بھارت سرکار نے بھی شمشاہ بیگم کو پدمشریح سے سمانت کیا شمشاہ بیگم کا ندھن 23 سپریل 2013 کو 94 سال کے عمر میں ممبئی میں ہوا تو یہ تھی کہانی وہ گزرے دور کی جانی مانی پارشوگائی کا شمشاہ بیگم کی شمشاہ جی کے ڈیٹیلڈ انٹرویو کا بلوگ بیتے ہوئے دن کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو ملتے ہیں بہت جلد ہندی سینیما کی کسی اور بھولی بسری شخصیت کسی بھولی بسری داستان کو لے کر تب تب کے لئے اجازت دیجئے نمسکار بلوگ بیتے ہوئے دن اب کتاب کی شکل میں ڈیٹیلز اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیکھیں